دوستو اوریا مقبول جان نے ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دے کر پاکستانی میڈیا کے پرخچے اڑا دیئے مولانا تارک جمیل کا ایسا دفعہ کیا کہ تمام پاکستانیوں کے دل جیت لیے دیکھئے اوریا مقبول جان نے کیا کہا تو میڈیا کے اوپر بہت کچھ بول سکتا ہوں اتنا بول سکتا ہوں کہ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے اس لیے کہ میں موقف رازے ضرور میں خانہ لیکن یاد رکھئے دنیا کا میڈیا ہو یا پاکستان کا میڈیا مجھے ہمیشہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے وہ یاد آتی ہے آپ نے فرمایا دنجال کیامت کے پہلے آنے کے پہلے کے چند سال دھوکھی اور فریب کے سال ہوں گے چھوٹے کو سچا اور سچے کو چھوٹا کہا جائے گا خائن کو امانتدار اور امانتدار کو خائن بولا جائے گا اور تم میں روئی بیضہ بولیں گے صاحبہ نے گوچھا یا رسول اللہ روئی بیضہ کیا ہے فرمایا گھٹیا لوگ اہم ترین معاملات میں گفتگو کریں گے آپ پاکستان کے میڈیا کو کھولنے اور گفتگو کرتے لوگوں کو دیکھ لیں آپ کو سید علمبیہ کی حدیث کی سکچائی پر یقین آنے لگے گا اسلام علیکم دوستو اس ملک کا حال دیکھئے جس حامد میر نے جالی حملے کے بعد نام آئی ایس آئی چیف پر لگا دیا اور بعد میں سارا الزام جھوٹا نکلا وہ جھوٹا صحافی ایک عالم دین مولانا تارک جمیل سے پوچھتا ہے بتاؤ میڈیا میں کون جھوٹا ہے تو سنو جناب اپنے گریبان میں جھانکو آپ جھوٹے ہیں اجمل کساب ممبئی کا ڈومی سہل بھارتی تھا مگر آپ کے چینل نے ثابت کیا کہ اجمل کساب پاکستانی تھا پھر حامد میر صاحب وہ آپ ہی تھے جو اس الزام پر پوری زندگی مہر لگاتے رہے ویسے حد ہو گئی ہے اجمل کساب کا جالی گھر دکھانے والا فوج پر جھوٹا الزام لگانے والا کہتا ہے مولانا تارک جمیل نے میڈیا کو جھوٹا کیوں کہا دوستو اگر آپ مولانا تارک جمیل کے ساتھ ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس بیکاؤ میڈیا کے گلیز اینکرز کو مولانا سے معافی مانگنی چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے